موضوع ضعیف اور موضوع حدیث میں فرق ہوتا ہے ضعیف حدیث کہتے ہیں جس کا راوی کمزور ہو اور موضوع کا مانت جس کا راوی کذاب اور جھوٹا ہو موضوع حدیث پتہ یہ جھوٹ بولتا ہے پہلانا اس کی حدیث سنی نہیں جاتی ہے اس بارے میں بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ بہت کمزور ہے اور بار لکھا ہے کمزور نہیں ہے موضوع منگڑت ہے چھوڑو سمجھتے ہیں نا چھوڑو چھوڑو کسے کہتے ہیں آج کل کی زمان میں کذاب کا جو ایک ہوتا ہے کازید کازید مانا جھوٹ بولنے والے کبھی کبھار جیسے ہر آدمی آج کل کبھی کبھار دو چار ٹوپی پہنا انہیں پاس رکھتے ہیں ایک آگ توپیاں یہ ضرورت پڑی تو میں ٹوپی پہنا دل گئی دکاندار جو سچ بول کے مال بیشتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار گاہ کو ٹوپی پہناتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر آدمی آج کل پورا سچا کوئی بھی نہیں ہے نہیں تو سو فیصد نہ ہو تو ایک فیصد تو بولی دیتے ہیں ہر آدمی تب ہی کہتے ہیں ٹوپی پہنا رہا ہے تو یہ ہر آدمی پہناتا ہے ٹوپی مولی صاحب بھی پہناتے ہیں ٹوپی اور جناب دکاندار بھی پہناتے ہیں تاجر بھی پہناتے ہیں ٹوپی پہنانے کی دلو دھر آدمی کو پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں کازید جھوٹ بولنے والا اور ایک ہوتا ہے کذاب جسے آج کل ہم کہتے ہیں چھوڑو جیسے کبھی کسی کے پاس بیٹھ جائے نا پور پٹاں کھانگنے لگے ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں جب بھی اس کے پاس بیٹھو یہ ہمیشہ وہ نئی چیز ہی لاتا ہے مارکیٹ میں یہ ہمیشہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے جو آج تک ہم نے لیسا نہیں تو اس کو لوگ پر آجتا ہے تو کیا مشہور رہیاتا ہے یہ بلدہ ہی چھوڑو اس کی بات پر یقین نہ کرو تو ایسے آپ بھی کیا کہتے ہیں کذاب اور ایسا رابی جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث قبول نہیں چھوڑو ہے تو نبی پر بھی بہتان باتا ہے تو معرم کے بارے میں جو یہ حدیثیں ہیں نا کہ اس میں دسترخان بسی کرو ان کے رابی کیا تھے سارے کے سارے چھوڑو لیکن ہماری کتابوں میں چونکہ آگئی ہیں لہذا بہت سے علماء بھی وغیر تحقیق کے وہ حدیثیں آگے بیان کرتے رہتے ہیں ان علماء سے تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر عالم کی ہر وقت نظر ساری چیزوں کے نہیں ہوتی ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک عالم جب کسی موضوع پر بیان کرے تو وہ حدیثوں کے بھی تحقیق اور ہر چیز کی تحقیق ہو ایسا نہیں انسان بات کر دیتا ہے جب توجہ دلائی جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ حدیث تو صحیح نہیں کبھی کسی عالم کے موز سے یہ باتیں سنیں تو بدگمان نہ ہو عالم سے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی حدیث ہیں اس بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے تو علماء اگر کہیں تو ان کو توجہ بھی دلائیں کہ حدرت آپ ان حدیث کی روایات ہی تحقیق کریں لیکن یہ چیز آئی کہاں سے ایک حدیث میں آتا ہے موضوع منبرت حدیث ہے کہ جو اس دن میں سرمہ لگائے گا پورے سال اس کو آنکھ کی بیماری نہیں ہوگی اب دیکھیں سرمہ لگانا اور نئے کپڑے پہننا اور یہ دسترفان وسیع کرنا یہ سارے وہ عید والے اثرات ہیں عید والے جو لیے جا رہے ہیں سبب اس لیے ایک دس محرم میں نہ تو یہ ہمارے لئے کوئی اضافی خوشی کا دن ہے اور نہ یہ ہمارے لئے منحوس دن ہے باقی اس دن کی فضیلت کیوں ہے اس کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ایک وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کی نبی نے حکم دیا کہ جب حضرت موسیٰ کو نجات ملی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے اگر یہودی منا رہے ہیں تو ہم اس سے زیادہ روزہ رکھیں گے شکرانے کے طور پر اللہ کی نبی اگر نہ کہتے تو ہم یہ روزہ نہ رکھتے کیونکہ کسی کی خوشی کو منانا یا روزہ رکھنا یہ جب تک ہمارے نبی حکم نہ دے ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو نبی نے حکم دیا اسلام کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ نو اور دس محرم یا دس اور گیارہ محرم یہ دو دو روزے رکھنا افضل ہے ضروری نہیں ہے ایک بھی رکھ سکتے بعض لوگوں میں دو کی حمد نہیں ہوتی تو وہ اس چکر میں وہ دو دو ہی چھوڑ دیتے کیونکہ ملا کے لازمی رکھنا پڑے گا بہتر یہ نو دس محرم کو رکھا جائے گی یا دس گیارہ کو رکھا جائے گی اگر کوئی نہیں رکھتا تو آج دس محرم کا بھی رکھ لیں انشاءاللہ کافی ہو جائے گا اس کی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس محرم کا روزہ یہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور آرفہ کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ آرفہ کے دن کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر ہے تو اس لئے پتہ چلتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ آرفہ کے روزے کی فضیلت نو ذلہجہ جو ہے اس کی فضیلت دس ذلہجہ کے روزے سے یہ دس محرم کے روزے سے زیادہ ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں دس کی زیادہ نو کی بارہ دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ بہت اہم بات ہے آواز تو سب کو پہنچ رہے ہیں انہیں صحیح ترقیہ ہیں دوسری بات یہ کہ آج کل مسلمان نے جیسے دس محرم میں گھانے حلیب کھٹڑے مچڑے شروع کر دی ہیں اچھا یہ حلیب کا فلسفہ بھی بہت عجیب ہے ہم چھوٹے تھے تو ہماری دادی بھی حلیم بناتی تھی سگی دادی نہیں بناتی تھی ہماری سگی دادی بڑی ماشاءاللہ عقیدے میں بڑی مضبوط تھی حضرت مولانا عبد الرحیم رائبوری رحمت اللہ علیہ السلام ان کا اصلاحی تعاقب کا اندوستان وہ یہ قرآن فانیہ اور تیجے چالیس ماہین چیزوں کو پھلکل لیوان دیں اور یہ کھچڑے مچڑے ہوتے ہیں کھچڑے حلیموں کے کھچڑے کبھی بناتے تھا نا کہ تیجے کی دعوت پر کہ سویا میں تشریف لے آئیں تو وہ بہتی تھی ان کو نہیں پتا تھا یہ حرام ہے حلات کہتی تھی یہ مردوں پر کھانا جو ہے نہیں یہ ہمارے حلات سے نہیں ہوتا رہا کسی گیاں میت ہو گئی اور آگھ مرگے کھا رہے ہیں بیٹھے کہتی غیرت کے خلاف ہے انسان مردے کے کھانے جو ہے یہ غیرت کے خلاف ہیں یا نہیں ایک آدمی کے لئے لوگ مر گئے ہیں اور وہ مرگے کھا رہے ہیں وہاں بیٹھے ہیں غیرت کے خلاف یہ بے غیرت ہی بن جائے آدمی تو پھر وہ ایک صاحب نے ان کے ہاں عبا کا انتقال ہو گیا انہوں نے کہا نہیں نا تیجہ کروں گا نا چالیس ماں کروں گا لوگوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے مرگیاں مردود نا فاتحانہ ضرور کچھ بھی نہیں سوخا سوخا گیا ہے اببا کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتا اب دیکھو اببا کے لئے دعائیں کرو سہتات و خیرات کرو جو حدیث سے ثابت ہیں چھپکے سے کرتے رہو کچھ بھی نہیں کرتے تو روڑے اب لوگوں کے تانے سے بچنے کے لئے دیکھیں تیار کی موٹی موٹے مرگے مرگے پکائے اور سب لوگوں کو بلایا لیکن آدمی بڑا خوشیار تھا جب سارے آگئے اور مرگوں کی بوٹیاں ہاتھ میں لے کے انگوں کی خریب کرنے لگے تو وہ کہتا ہے ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں میری ایک بات سننے اس کے بعد آپ جتنا چاہیں کھائیں لوگوں نے پوچھا بھئے کیا بات ہے کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے میرے اببا کا انتخال ہوا ابھی تین دن پورے نہیں ہوئے بہتر گھنٹے نہیں ہوئے ابھی کفن میلہ نہیں ہوا میں غم سے میرا یہ حال ہے کہ میرے ہنپ میں سوہی روٹی نہیں اتر رہی اور تم لوگ میرے گھر برگے کھانے کے لئے آگئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ لوگ کہنے لگے کم بغت بسم اللہ کے کامل چھوڑا کھائے اس نے کہا کھاؤ نا کھائیے وہ پرانے لوگ کے کھانا ایسی چھوڑ کے چلے گا ہماری حضرت نے فرمایا کرتے ہیں کہ راج کا مسلمان ہوتا پھر بھی کھاتا سواب ہے برکت تبرک کا کھانا ہے لوگ اس کو چھوڑتے ہیں کہتے ہیں یہ کھانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سالے سواب اس پہ قرآن پڑھا ہے یہ حلوے سامنے رکھ کے پوری سورے فاتحہ ساتھ دفعہ کریے میں نے خود دیکھا اتنا ایسا کھانا کیسے چھوڑ دے تو آج کا مسلمان ہوتا تو نہیں چھوڑتا بلکہ وہ حلق میں ڈال کے آپ ہاتھ بھی ڈال لیتے ہیں اس کے حلق میں پشیچتے وہ ہاتھ چھوڑ کے کھا جاتا یہ کھانا نہیں چھوڑنا تو جہاں کھانے پینے کی بات آتی ہے آج کے مسلمان نہ صحیح عدیث کو دیکھتا ہے نہ امام ابو حنیفہ نہ امام شافی نہ امام مالک نہ امام احمد ابن عمل کچھ بھی لی جہاں کھانے پینے کا مسئلہ آئے گا وہاں حدیثیں بھی اپنی ہوتی ہیں اور تحقیقات بھی اپنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نہ سب کچھ اپنا ہوتا ہے یہاں بھی یاد رکھو عیدوں کے معاملے میں مسلمان تھوڑا سا وسیع و ذرف ہو گیا ہے بہت ذرف اب میں آپ کو بتاتا ہوں عید کا اسلام میں تصور کیا ہے عید کا اسلام میں تصور کیا ہے دیکھو عید میں خوشی منائی جاتی ہے عید میں روزہ کمی نہیں رکھا جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں عید میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں عید الفطر عید الازحا اور عید الازحا میں چار دن رکھے ہیں وہ بھی عید ہی سے منسلک ہوتے ہیں ان چار دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اور عید الفطر کی دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے عید الازحا میں تو عید کا دن تو ایک ہے مگر روزہ رکھنا مزید دو دن تک مزید تین دن تک حرام ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عید کے دن اللہ نے عید اس کی رکھا کہ آپ نے جانور زبا کیا ہے اور اللہ آپ کو گوشت کھلا رہا ہے اب گوشت باقی رہتا ہے ایک ایک ہفتے تک آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پھر گوشت کٹوانے اور زبا کرنے اور یہ فائدہ کیا ہوا اس میں کوئی آدمی آپ کی دعوت کئے اور آپ دعوت میں جائیں وہ کہیں بسم اللہ کریں آپ کا میرا روزہ ہے تو کہاں گا بھائی جن پر آنے کی ضرورت کیا تھی جب روزہ ہی رکھنا تھا اور آج اسی دن روزہ رکھنا تھا جس دن میں نے دعوت کیا تو اللہ نے فرمایا پورا سال ہے روزہ رکھنے کے لیے جس دن میں مسلمان ہو وہ کہہ رہا ہوں کہ کھاؤ پیو اور جانور حلال کرو گوشت کھاؤ اسی دن تم روزہ رکھ رہے ہوں تو یہ اللہ کی میزبانی سے اعراض ہے پتہ چلا کھلائی کھلائی اور عید کا دن یہ جمع روزہ یہ جمع نہیں ہو سکتے اب میرے بھائی بتاؤ جس دن رات کو آپ حلیم پکا رہے ہیں اس سے اگلے دن روزہ رکھنے کے شریعت حکم دے سکتی ہے پھر حلیم کھاؤ گے کیسے اور اگر روزہ رکھنے کا حکم دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس رات کچھ پکانے کا حکم نہیں دے رہی ہے بلکہ ملا کر رہی ہے کیونکہ حلیم بھی پکاؤ اور روزہ بھی رکھو یہ نہیں ہو سکتے ساری رات گھوٹا لگایا ہے ٹھیک ہے نا بیٹھ گئے تو گھوٹا لگایا ہے تو پھر تو اس وقت کیسے آدمی تب ہی حلیم پکانے والے ان میں سے روزہ کوئی بھی نہیں رکھتا دوسری بات یہ یہ بہت اہم بات ہے جو بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی ہے بارہ ربیوں الاول کو بھی بہت سے بدتی عید مناتے ہیں عید ملاد نبی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں دیکھئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے صحابہ نے کچھا یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ میری پیدائش کا دن ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس دن روزے سے رہا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو عبادت کا دن قرار دے دیا اور عبادت نماز والی نہیں کیونکہ یہ نماز والی عبادت تو عید کے دن بھی ہو جاتی ہے آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آج میری پیدائش کا دن ہے پیر کا دن لہذا میں نمازیں زیادہ کروں گا اس طرح بھی تو شکر عدا ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا آج کیونکہ میری پیدائش کا دن ہے لہذا میں صدقات و خیرات زیادہ کروں گا بہت باریک بات ہے سمجھنے کی کوشش کریں لیکن آپ نے نہ صدقات و خیرات کا حکم دیا نہ اس دن زیادہ صدقات و خیرات کیے نہ زیادہ نمازیں پڑی کیونکہ نمازیں اور عید جمع ہو سکتی ہے عید کے دن بھی زیادہ نمازیں پڑی جا سکتی ہے عید کے دن تو صدقات و خیرات زیادہ کیے جاتے ہیں بقاعدہ صدقات و خیرات میں تقسیم کیا جاتا ہے عید اور صدقات و خیرات جمع ہو سکتے ہیں عید اور نمازیں جمع ہو سکتی ہیں مگر عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتا آپ نے روزے والی عبادت کر کے بتا دیا کہ میری پیدائش کا دن روزے کا دن تو ہو سکتا ہے عید کا دن قطعن نہیں ہو سکتا نہیں آئی باس بھائی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی بتا یہ چلا کہ آپ کی پیدائش کا دن عید کا کیونکہ عید اور روزہ خوشی خوشی جب ہوتی ہے نا بھوکا پیاسا نہیں ہوتا انسان یہ کیسی خوشی ہے آپ کہیں آج میرے بیٹے کی شادی ہے میں تین وقت کا کھانا نہیں کھاؤں گا یہ کیسی شادی ہے آپ بولے آج میری شادی ہے اور میں نہ صبح ناشتہ کروں گا نہ رات کو کھانا کھانا مجھے خوشی بہت ہو رہی ہے لوگ جاتے ہیں بھائی خوشی میں تو آدمی زیادہ کھا دوسروں کو بھی کھا جاتا ہے یہ کیس قسم کی خوشی ہو رہی ہے کہ بھوک پیاس برداشت کی جا رہی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں عید کے دن روزہ رکھو تو زیادہ سواب ہے تو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ پھر یہ جب ہوگا پیاس ہی پھینے تو مزہ تو نہیں آئے نہ تفریح پہ جا سکتے ہیں روزہ رکھے ابھی رمضان میں دیکھو سارے پکنک پوائنٹ بند ہوتے ہیں وہ روزہ فور ہی گھوم رہے ہوں گے اس میں روزہ دار کوئی بھی نہیں ہو نہ لوگ سائلے سمندر پہ رمضان میں جاتے ہیں حتیٰ کہ شادییں بھی نہیں کرتے شادی ہال بھی بند ہوتے ہیں رمضان روزہ رکھیں گے شادی بھائی گے مزہ نہیں ہے روزہ یہ تو عبادت کا مہین ہے بھوگے پیاسے پیٹ کمر سے چھپا ہوئے ترابی پڑھو نمازیں پڑھو خوشی ہوتی ہے تو کھاتا ہے انسان اور کھائے بغیر خوشی بنا بھی نہیں سکتا جب بھی خوشی ہوگی سب سے پہلے کھانے پینے کی بات آئے گی جیسے کہ آپ کے امتحان میں نمبر اچھے آگئے تو فرن کہلے بھائی آپ کسی کو بتاؤ گے میں میرے جناب میں ابن گیٹ سے پاس ہوں فرن کہے کہ بھائی پھر مٹھائی ہونی چاہیے یہ تھوڑی کہا کہ اس خوشی میں آج رات کا کھانا نہیں کھائیں گے کبھی حضرت سنا اس خوشی میں آج رات کا کھانا نہیں کھائیں گے کبھی سنا ہے ایسا ایک آدمی دہا اس کا بیٹا پیدا ہوا دوگ اس کے پاس آتے کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوئی لوگ چلے جاتے ہیں جب کئی لوگوں نے اس طرح کہا اور ہر ایک کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ مجھے تو خوشی نہیں ایک آدمی نے کہا بھائی تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے صحیح سالم سہت من تجھے خوشی کیوں نہیں ہوئی کہہ رہا ہے خوشی تو بہت ہو رہی ہے لیکن مسئلہ ہو ان کے سامنے بہت دور ہاں ہو رہی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ پھر مٹھائی پھر محلے کو مٹھائی کلانا ہے میری تو جائدادیں بھی کی جائیں گے کہہ رہا ہے کوئی پیچھے پڑھ جاتے ہیں مٹھائی مانگتے ہیں کوئی مٹھائی کی بات کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے دعوت کرو کوئی کہہ رہا ہے لنچ کرو کوئی کہہ رہا ہے ٹینر کرو تو اس میں بڑی ٹینشن ہے اس لئے آسان علیہ کی نہیں جب وہ لوگ کہتے ہیں خوشی نہیں ہو رہی تو اگلا مٹھائی کیسے مانگے گا اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی خوشی ہوتی ہے سب سے پہلی توجہ انسان کی کس طرف جاتی ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو یہ انسان کی خطرت ہے اور شریعت نے انسان کی اس خطرت کی رعایت کی ہے کیونکہ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے انسان کی خطرت کے خلاف حکم نہیں دیتا تب ہی رمضان کے بعد جب عید کا اعلان کیا گیا تو بتائے کہ اب روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ روزہ رکھ کے تم خوش نہیں ہو سکتے نماز پرنا حرام نہیں ہے بلکہ نمازیں تو مزید اضافہ کر دیا دو رکھت اوہی اپنی نماز آ کے پڑے نماز بڑھا دی صدقہ کی مقلار بڑھا دی گئی لیکن روزہ کو بنا کر دیا گیا کیونکہ بھوک آدمی خوش نہیں ہوتا دیکھو رمضان میں روزہ میں کیسے پھیکے پھیکے چہرے ہوتے ہیں اثر کے وقت کولیس ٹال بلکل ختم ہو چکا ہوتا ہے جتنا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہوتا ہے اتنا بھی نہیں دیتا ایسے مرد ہے مرد ہے سے آ رہے ہوتے ہیں مرد ہے مرد ہے سے جار ہوتے ہیں خوش نہیں ہو سکتا ہی غصہ اتنا آتا ہے نا اثر کے بعد جو بھوکے ہوتے ہیں رمضان میں جتنے پھٹے اثر کے بعد ہوتے ہیں نا شہر میں پورے سال کے پھٹے ایک پلڑے میں تراجع کے رکھو اور صرف رمضان کے آخری اشرے کے پھٹے ایک پلڑے میں رکھو تو یہ والا پلڑہ جھگ جائے گا اتنے فڈے اور اتنے تگڑے پاورفل کے سامنے فڈے ہوتے کیونکہ ہر ڈرائیور کو بھی بھوک کیاس لگ رہی ہوتی ہے کنڈیکٹر کو بھی مسافروں کو بھی وہ اس سے چلا ہوئی گالی چلا یہاں سے اس کو غصہ الگ آیا کہ ہوتا ہے وہ جلدی پہنچنا ہوتا ہے افتاری کے وقت ہر آدمی لڑ رہا ہوتا ہے ایسے موقع پر کہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے خوشی نہیں ہو رہی ہوتی انسان تو میں یہ اس کر رہا تھا اب دیکھو پیر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا اور یہ اس نے اشارہ دے دیا کہ قیامت تک اب میری عرمت میری پیدائش پہ عید منع نہیں سکتی تصور ختم کر دیا ہمیشہ کے لئے اس کی ایک بار دلیل جمعہ کا دن مبارک اور مقدس دن ہے یا نہیں ہے ہے نا مقدس دن جمعہ کو بھی مجازی عید کہا گیا ہے چھوٹی عید خوشی کا دن ہوتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو نہانے دونے کا بھی حکم دیا ساتھ سترے کپڑے پہنتے ہیں جمعہ کی نماز آکے پڑھتے ہیں یہی خطبہ جو عید میں ہوتا ہے وہی جمعہ کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے عید کی نماز خطبے کے بغیر نہیں ہوتی جمعہ کی نماز خطبے کے بغیر نہیں ہوتی چونکہ یہ دن بھی خوشی کا دن ہے لہذا اس بارے میں بھی صحیح حدیث ہے فرمایا جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو صحیح حدیث ہے اس لئے اگر کوئی آدمی پہلے سے روزہ رکھتا رہا ہے جمعہ رات کا بھی جمعہ کا بھی ہفتے کا بھی پہلے سے رکھتا رہا ہے اس کے لئے تو جائز ہے لیکن اسپیشلی کوئی جمعہ کا روزہ اس لئے رکھے کہ آج کا دن مقدس دن ہے بڑا دن ہے لہذا میں روزہ رکھوں گا اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بھئی بھا علماء نے جب یہ حدیث دیکھیں نا جمعہ کے دن حالانکہ جمعہ کے دن پہ روزہ رکھنا جائز ہے جائز ہے اس کو خاص نہ کرو خاص کا مطلب کیا جمعہ کو یہ سمجھ کے روزہ رکھنا کی آج کیونکہ جمعہ ہے اس لئے رکھوں گا میں یہ صحیح ہے اس لئے تھوڑی ہے ویسے ہی کوئی رکھتا آرہا ہے جیسے کسی کی عادت ہے مہینے کے تین روزے رکھنے کی تو وہ تین اتفاق سے ان میں ایک دن جمعہ کا آرہا ہے یا کوئی قضا روزہ رکھ رہا ہے یا جناب کوئی ویسے ہی کسی کا ارادہ دس روزہ اس میں جمعہ بھی آگے تو چھئی گا رکھنے اسپیشلی جمعہ کا رکھنا کہ آج کا دن چونکہ مقدس دن ہے بڑا دن ہے آج میں روزہ رکھنگا تو زیادہ سواب ملے گا حالانکہ جمعہ کے دن تمام عبادتوں کا زیادہ سواب ملتا ہے سوائے روزے کے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عید کا تھوڑا سا تصور ہے جمعہ کے دن اور بزید چلیں جمعہ کی رات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع کیا ہے فرمایا کہ جمعہ کی جو رات ہے یعنی جو تھرزدے گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو جمعہ کی رات کہتے ہیں نا یعنی جس کے بعد اگلے دن جمعہ ہے اس رات کو اللہ کے لیے فرمائیں عبادت کے لیے خاص نہ کرو یعنی جمعہ رات کے بعد جو رات آتی ہے شب جمعہ اس رات کے بارے فرمائیں اسے عبادت کے ساتھ خاص نہ کرو خاص کرنے کا یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ پورا ہفتہ عبادت کرتے نہیں لیکن جمعہ کی رات کو اٹھ کے یہ سوچتے ہو کہ آج چونکہ مقدس دن ہے لہذا میں آج کی رات عبادت کروں گا تاکہ مجھے زیادہ سواب مل جائے یہ صحیح ہی ہے ویسے کوئی روز تحجر پڑتا ہے اس رات کو بھی پڑھتا حجر منع نہیں ہے عبادت لیکن اس رات کو اضافی فضیلت دینا حالانکہ جمعہ کا دن بل اتفاق تمام تمام دنوں کا سردار ہے تمام دنوں کا سردار ہے منع کیا کیونکہ اس میں عید کا تصور ہے اس دن کے اندر عید کا کونسپٹ ہے تھوڑا تھوڑا عید کا جو ہے نا اس میں تھوڑا سا تصور ڈالا گیا ہے اب یہاں بھی ایک بات بتا دوں اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عیدین کی جو راتیں ہیں عید الفطر اور عید الازحہ ان راتوں کو بھی عبادت کی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ عید کی رات کو عبادت کرنا اس کی بڑے فضائل بیان کرتے ہیں لیکن اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے عید الفطر کی رات کو عبادت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے عید الازحہ کی رات کو عبادت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں بلکہ اس کے مخالف پر دلائل خائم وہ دلائل کیسے خائم ہے دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج غروب ہوتا تھا سورج جب غروب ہوتا تو افتاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی فرمایا کرتے تھے کیوں یہ بتانے کے لیے کہ اب ہمارا روزہ نہیں ہے اب خان خابے بھوکا پیاسا رہیں گے اور اس میں سواب سمجھیں گے تو یہ بدد عمل بن جائے گا جب تک اللہ نے پابندی لگائی پابند رہیں گے جب پابندی اٹھی تو ہم یہ بتانے کے لیے کہ پابندی اٹھ گئی ہے فوراں کھائیں گے فوراں پینگے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتار میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے یہ جلدی کیوں حکم دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ روزہ کا وقت ختم ہو گیا تو یاد رکھو رمضان میں دو عبادتیں ہیں ایک دن کا روزہ اور ایک رات کی ترابی اور تحجد یہ مستقل دونوں عبادتیں ہیں دونوں رمضان کے ساتھ خاص ہیں تحجد کی جو فضلت رمضان میں وہ دوسرے متساب پورے سال میں نہیں ہے تب ہی رات کو جاگنے کا بہت حکم دیا ہے اب جیسے ہی ریت کا چاند نظر آیا تو یہ دونوں عبادتیں مرتفع ہو گئی ہیں سمجھ رہے ہیں نا جو رمضان کے ساتھ خاص تھی یہ دونوں عبادتیں کیا ہو گئی ختم لہذا عید کی رات کو یہ سمجھنا کہ آج میں عبادت کرو ہوا تو زیادہ سواب ملے گا یہ اصول اور قیاس کے بھی خلاف ہے اور صحیح حدیث سے بہرحال ثابت نہیں بیسے بھی ایک بات ہے اس کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے انعام کی رات تو جو انعام کی رات ہوتی ہے وہ عبادت کی رات نہیں ہوتی جیسے عید کا دن انعام کا دن ہے انعام کا دن کا کیا مطلب روزے رکھے اب اللہ سے تمہیں اس کا عجر ملے گا تو جو ریزلٹ کا دن ہوتا ہے وہ امتحان کا دن نہیں ہوتا اسی طرح رمضان کی راتوں میں جو عبادتوں میں تھکایا جا رہا تھا عید کا چاند نظر آتے ہی وہ عبادت کیا ہو گئی ختم باقی کوئی تحجد کا معمول ہے تو وہ عید کی رات میں تحجد پڑے جس کا معمول نہیں ہے وہ نہ پڑے پورا سال سوتا رہا ہے تو ایک دن اور سو جائے اس لئے سو جائے کہ چلو کل عید کا دن میں جات کے گزاروں گا اچھا گزر جائے گا تھوڑا کھاتے پیتے ورنہ پوری رات عبادت کرے گا اب بعض لوگ اس کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ عید کی رات جس نے احیاء لیلت الفطر جس نے عید کی رات کو زندہ کیا پوری رات جاگا رہا میرے بھائی جب پوری رات اگا نہیں عید کی رات جاگے گا تو وہ پھر عید کی صبح کو خوشی کیسے منائے گا اس کو تو عمر ہوگا لوگ مل رہے ہوں گے اس سے آکے حضرت خیریت سے ماشاءاللہ عید مبارک وہ سوتے سوتے کا بھی دردہ میرے دھڑک رہی ہے اور تحجد پڑھ پڑھ کے آنکھیں اندر کو چلی گئی ہوں گی رنگ اس کا نیلہ بیڑھا ہویا ہوگا جیسے عید کا دن کھاتا پیتا اچھا لگتا ہے انسان اس طرح عید کی رات کو انسان حرام کر لے لیکن جس کا پہلے سے معمول ہے وہ کر رہی بات بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ناشوری طور پر آگئی ہیں جن کی کوئی تحقیق سے ثابت نہیں ہے دوسری بات یہ سمجھ میں آگئے نا پورا عید کا تصور یہ جب ہے جب بارہ ربیل اول کو مان لیا جائے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے برنا حقیقت تو یہ ہے کہ بارہ ربیل اول نبی کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں تو اس دلیلے بیدتی لوگ عید مناتے ہیں ناچتے ہیں اور ایسی عید مناتے ہیں کہ ایسی عید عید الفطر میں نہیں مناتے جس کا نبی نے منانے بتاؤ عید الفطر میں کوئی بریک ڈانس کرتا کا نظر آیا آپ کو بریک ڈانس میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب بارہ ربیل اول پر صرف ناچا لی جاتا باقایتا بریک ڈانس ہونے لگے یار اس پر میں کیا بتاؤ آپ کو کیسے ہو میں ایک دور جا رہا تھا تو دیکھا کہ گریڈ چینل والوں کی گاڑی روگی میں بائیک پر پیچھے ہوں ایک دم وہ سارے چینل والے نیچے اتر کے دونہ ہاتھ اوپر کر کے ڈانس کرتا ہے میں نے کہ ان کو کیا ہو اچھو بھلے داڑیوں والے داڑی والا ناچتا والا ایسی اچھا نہیں لگتا گھوم رہے ہیں رکس ہو رہے ہیں یا رسول انتہ رسول کی آمد برہبہ آقا کی آمد برہبہ تو ناچ رہے ہیں تو یہ تو میرے بھائی اتنا خوش تو عید میں نہیں ہوتا عید الفطر میں نہیں ہوتا تو بارہ ربی الاول کو دیکھو خوش بھونا الگ چیز ہے خوشی منانا الگ چیز ہے خوش بنے پر نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بابندی ہے نہ اللہ کی طرف سے کوئی خوش تو کمی بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کو ربی الاول کی مہینے سے محبت ہے اس لئے کہ اس مہینے میں نبی اور اسلام آیا ہے کوئی بات نہیں بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو نبی کی مناسبت سے اس مہینے سے محبت ہوگئے لیکن اس محبت میں آپ اپنی مردی سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے اگر آپ کیونکہ عبادت کے لئے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کام نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں نا اور جتنا ہے اتنا کرنا پڑے گا روزہ پیر کے دل تو ثابت ہے بارہ ربی الاول کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے نبی نے پیر کے دل رکھا بارہ ربی لوگ کو نہیں رکھا روزہ تو نہ بارہ کو رکھا نہ نو کو رکھا یہ یہ عمل بیدت ہے یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھی عورت کوئی غلط ہے میری محرم کو آرہ آشورہ کی بڑی بڑی فسر ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کہتے ہیں اس دن ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول رہی یہ خیامت آئے گی یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کیا کروں نہیں ہے میرا تو قصور نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں یہ ہر چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے تو بھائی میرا تو قصور نہیں ہے اس میں ثابت نہیں ہے جو کہتے ہیں ہے ان سے دلیل مانگو کہاں ہم حدیثوں کی تحقیقات بتائیں گے اس میں یہ راوی ابن حجر نے اس راوی کے بارے میں یہ لکھا ہے اللہ مہدہ حبی نے اس کو قذاب اور دجال لکھا ہے جو مشہور محقق حضرات گزرے ہیں سماؤر رجال کے جن کی بات محتور سکتی جاتی ہے ان حضرات نے ان راویوں کو قذاب اور دجال اور ضعیف لکھا ہے تو پھر تو کوئی ان کی رائے سے ہٹ تو نہیں سکنا یا تو کوئی کہ میں ایسا مہدیس ہوں میں اپنے پہلوں میں سے کسی کی بات کو مانتا ہی نہیں ہوں سارے ایسا ہی تھے ٹھیک ہے پھر لیکن اس کی کوئی نہیں مانے گا پھر ایسے آدمی کی یہ سہن میں رہے تو یہ خود یاد رکھیں یہ ایسا ہی ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کو امام شافیق نہیں مانتے میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے نا مانا تم خود مجھ صحیح بن جاؤ لیکن عوام کو آپ مشبور نہیں کریں گے آپ کی رائے پچھ رہے کیونکہ آپ ان سے بڑے عالم نہیں ہو صحیح ہے نا عوام پھر بھی آپ کی بات نہیں مانے گی عوام انہی کی بات نہیں وہ آپ سے پہلے تھے آپ سے بڑے تھے آپ اپنی تحقیق اپنے پاس تو رکھ سکتے ہیں آپ جانے قیامت میں اللہ آپ کو جو حساب لینا ہوا لے گا لیکن اس پہ دوسروں پہ آپ مسلط نہیں کر سکتے دوسروں پہ وہی بات بتائی جائے گی جو آپ سے بڑے پہلے گزر چکے ہیں تو حدیث کے بارے میں بھی ایک میری اور آپ کی تحقیق ایک وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے محدثین امام بخاری امام مسلم یہ بڑے بڑے محدثین گزر چکے ہیں ان کی تحقیق مانی جاتی ہے آج کسی آدمی کے نہیں میری تحقیق اس کے خلاف ہے وہ اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا تو کہوں نے پندریزدی میں پہلے ہوگے بات کر رہے تو یاد ہے کوئی اس بارے میں عادیث صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے نا البتہ میں نے بتایا کہ اگر کسی آلم سے اس کے خلاف سنے پھر علماء سے بدگوان نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر چیز میں پوری تحتیق کر کے بات کرتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں اور آس پر آس کی مسجدوں میں امام لوگ کوئی محرم کی فضیلت میں بیان کر دیتے ہیں کہ نہیں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہی تھی اب یہ نوجوان کرتے ہیں وہ شر کھلانے کا موقع ملتا ہے یہ مولی صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے وہ مولانا تاریخ مسعود صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ سو فیصد غلط منکل کچھ ہوئی اب وہ بولیں گے یہ تاریخ مسعود صاحب یہ پتہ نہیں کوئی نیا فرقہ تو نہیں بنا رہے ہمارے خلاف اب وہ پھر میرے بارے میں مبالکہ شروع کر دیں گے وہ تو ہمیں جانتے ہیں وہ تو کسی چیز پر مانتے ہی وہ تو وہاں بھی بھی اس سے بھی کچھ آگے کی چیز ہے وہ دیو بندی نہیں ہے وہ ایک کہہ رہا ہے نا وہاں بڑے وہاں بھی کی سپرلیٹیو ڈگری آئی گئے وہاں بڑا وہاں بڑے ہیں وہاں بڑے ہیں وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے ایسی چیزوں نفرتیں پھیلتی ہیں سنو ادھر سن لیا ادھر بھی سن لیا جس کی بات سمجھنا رہی عمل کر لیں باقی ضروری طوری کہ کسی کے پیشے پڑ جائے ممکن ہے وہ ایک بات غلق کر رہے میں دو باتیں غلق کر رہا ہوں یہ والی صحیح کر رہا ہوں باقی اس کے علاوہ پتہ نہیں میں شاید کدنی غلق کر رہا ہوں صحفیزت کون ہوتا ہے جو ہر ہر بات صحیح کرتا ہے سبیل وغیرہ لگانا یہ تو بچکانہ حرکتیں ہیں سبیل یہ کس خوشی میں لگانا ہے میں یہ بتا رہا ہوں خوشی بھی غم بھی اکھٹا چل رہا ہے غم کا تقاوی یہ کہ پانی نہ پلاو امام حسین کو جب پانی نہیں ملا تھا تو آپ شربت کیوں پلا رہے لوگ یہ کیسی کیسی بات ہے وہ کسی نے کہا نا کہ غم حسین میں ایک اصل میں تو اور مرسیہ اس طرح ہے غم حسین میں بپا ہر طرف ماتم ہے اصل میں یہ ہے غم حسین میں بپا ہر طرف ماتم ہے اور شور ہے اور غم ہے کوئی ایسا مصر ہے تو ہمارے دوست نے بتایا کہہ رہے ہیں جب میں دوست محرم میں میں نے دیگے پکتی بھی دیکھی حلیم اور پوندے اور سبیلے تو اس کو انہوں نے یہ بنایا ہے غم حسین میں جتنا بھی کھالوں ہو کم ہے غم حسین میں جتنا بھی کھالوں ہو کم ہے ہر طرف دیکھ پہ دم ہے اس طرح وہ مجھے پورا شہر یاد نہیں آتا جہاں بھی جاؤں دیکھ پہ دم ہے یہ کیسا ہے ہم فیراتِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے یعنی دوست کی جدائی میں علیدگی میں انسان اس کو دوست کو یاد کر کے موٹا ہوتا ہے یا دبلہ ہوتا ہے بتاؤں کونی دبلہ ہوتا ہے نا لیکن یہ ایسا غم ہے کہ فیراتِ یار میں گھل گھل کے دبلے ہونے کے بجے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے ہم فیراتِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے دیکھو اگر کسی نے حضرت حسین کی یاد منانی ہے اور یقیناً آپ اہلِ بیعت میں سے ہیں نبی کے نوا سے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں بڑے فضائل ہیں لیکن جو حضرت حسین سے حقیقی محبت کرے گا تو حضرت حسین یہ راستے پر چلے گا اور حضرت حسین کا راستہ کیا ہے جو کربلا میں جو سبق ملتا ہے دین کی خاطر گردن کٹا دینا اور یہ گردن آج دین کی خاطر کون کٹا رہا ہے افغانستان میں تعلیمان کٹا رہے ہیں گردن یہ سمجھا رہے ہیں یہ نوات امریکیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں گردنے کٹا رہے ہیں وہ یہ والا راستہ ہے حضرت حسین کا دس محرم کو اگر آپ کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہو جاتا ہے یا دین کی دنیا میں دین کی اشاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے دین کی تبلیغ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ میں ان تمام جذبوں میں سے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا اور آپ میں جناب دسترخوان کو وسیع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں پہلے ہی مسلمان اتنا کھاتا ہے کل ایک صاحب نے دعوت دیا آپ تشریف لے آئے ہیں میں نے کہا میں نہیں لاسکتا تشریف تو اتنا کھا رہا ہے اور مختلف بہانوں بہانوں سے کھلائی اسلام میں روزے کا حکم ہے روزہ عبادت ہے کھانا عبادت نہیں ہے روزہ عبادت ہے تاکہ مسلمان پھرتی لاؤں اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنے موٹے کھا کھا کے ایک یہودی عالم کی اللہ کے نبی نے تون دیکھی دیکھو یہ تو تون انسان کی پیٹ کی خرابی سے نکل جاتی ہے جیسے ہمارے اکراجی میں پانی سے ہی نہیں پیٹ نکل آتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ کیا پیٹ نکلا بدے کے بدگوان نہیں ہونا پیٹ نکلتا ہے حرام کھا کھا کے جیسے کہ پتہ ہی ہے آپ لوگ میں بھی بتاؤں گا نام لوں گا تو پھر مناسب نہیں ہے تو یہ والی جو تون ہے نا اس پہ نبی علیہ السلام نے یہودی عالم کی تون دیکھی جو لوگوں سے وہ نیاز اور یہ چیزیں کھا کھا کے نا کافی پھول گئے تھے خوشی سے تو اللہ کی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ تُو نے تورات میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عالم سے ایسے شخص سے نفرت ہے جو بوٹی تون دوانی ہو یعنی مطلب یہ کہ ایسے کھا کھا کے بوٹا ہو اسلام میں تو اتنا کھانے پینے کا نہیں ہے تبلیغ میں نکلو تو تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا کم کھانا کم سونا اور کم بولنا اب معلوم نہیں میں جب پہلے جاتا تھا تو یہ سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہتے ہی ہوں گے انشاءاللہ اچھی بات کم کھانا کم بولنا اور کم سونا یہ تینوں ایک اچھی صفت ہے ایک شخص آئے نبی علیہ السلام کے پاس کافر تھا کافر صحابہ کو نبی علیہ السلام نے دودھ پلایا اس کافر کو بھی وہ سات پیالے پی گیا سات کے بعد جاہلے اس کا پیڑ بھگایا اچھی طریقے سے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے اگلے دن آیا کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا یعنی یا تو اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا اگلے دن جب دوبارہ آیا اللہ کی نبی نے اسے ایک پیالہ دودھ کا دی وہ پی گیا آپ نے دوبارہ دیا تو اس نے کہا میں سیر ہو چکا ہوں اس نے کیا کہا میں سیر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا کافر سات آنٹیں بھرتا ہے اور مسلمان ایک آنٹ بھرتا ہے کیا مطلب دین پر آنے کے بعد اس میں قنات یہ چیزیں خود بخود پہلا ہو جاتی ہیں دنیا ہے ضرورت کی چیزیں اور کافر حوص ہوتی ہیں کہتے ہیں بس کھا جاؤں میں ساری لذتوں پر قرمان ہو کھا جاؤں بھی کیا دوسروں کا بھی کھا جاؤں لیکن کھا رہے ہیں نا امریکہ کتنا ماندار ملک ہے لیکن بچارے غریب مسکین افغانوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہو ادھر کا بھی پیٹرول چھیل لو ایراق سے بھی نکال لو حالانکہ تمہارے پاس اتنا ہے سعودیہ کا بھی سارا پیٹرول لے جا رہا ہے یہ حوص ہے حوص تو یہ پیٹ میں بھی اسی طرح بڑھتے ہیں تو کتنی بڑی ترغیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے تو ایک طرف یہ تلغین ہے روزے رکھو اللہ کے نبی اتنے روزے رکھے تھے صحابہ کو بھی نہیں سکھایا کوئی ایک حدیث نہیں ہے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے آج کے دن میں کونسا حلوہ پکاؤں ایک بھی حدیث نہیں ہے یا رسول اللہ آپ فرمائیے آج کے دن میں کونسی قسم کی بریانی پکاؤں یا بکری کا شانہ روز کر کے کھانا پسند فرمائیں گے یا ران کا گوز یا پوکتے بنا ایسا ایک بھی نہیں جمعرات کو میں نیاز نکالنی ہے تو میں کس کے نام کی نیاز نکالوں یا مہرم میں کونڈے پکانے تو کس طریقے سے پکاؤں کونڈوں میں تافتان مناسب رہیں گے یا نان پر گزارہ ہو جائے گا کوئی بھی حدیث نہیں ہے لیکن ایسی درجلوں حدیث ہیں صحابی آرہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے ہاں یا رسول اللہ میں موت تک روزے رکھوں گا کبھی ناغہ نہیں کروں گا موت تک روزے رکھوں گا روزے رکھنے کی ترغیبیں حدیثیں ہیں کھانے پینے کی نہیں تو ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے کہے یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں ساری زندگی روزے رکھوں گا مجھے اجازت دے دیں آپ نے فرمایا نہیں تم میں اس کی طاقت نہیں ہے کچھ کم کرو اور ایسا کرو کہ مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو بس اور فرمایا کہ یہ تین روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے وہ لوگ نیکی پہ حریص تھے میں نے کہا ٹھیک ہے تین روزے پورے سال کے برابر تو ہوں گے لیکن اگر پورے سال رکھوں پھر کس کے برابر ہو جائیں گے ہم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پھر تین روزے صحیح ہے صحیح تین دفعہ کلو اللہ ہوا پڑھ لو تو پورے قرآن کا سواب مل جاتا ہے نا حدیث میں ہے تو پورا قرآن پڑھنے کی کیا یہ نہیں پ rabbits جب تین دفعہ پورو اللہ کا پورے قرآن کے برابر تو پورے قرآن کا سواب پھر کتنا زیادہ ہوگا تو ان صحابی کو نبی نے فرمایا کہ دیکھو اور دلیل بھی دی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نیکی اللہ کے دربار میں دس نیکیوں کے برابر تو ایک روزہ دس روزوں کے برابر اور تین روزے تیس روزوں کے برابر دلیل بھی دے دی تیس تین روزے تیس تو ایک مہینے میں تین روزہ رکھ لیا تو پورے تیس روزہ کا سواب اور بارہ مہینے یہ کام کر لیا تو پورے سال کے روزہ کا سواب لیکن صاحبی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے جیس تو کچھ بھی نہیں جوان آدمی ہو تین سے زیادہ رکھ سکتا ہوں میں آپ نے تھوڑا سا بڑھایا فرمایا میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں جب بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے پھر تم دعوت علیہ السلام والا روزہ رکھو ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ اور کہنے لگے یا رسول اللہ بوجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے ایک دن ناغہ کے بغیر رکھ سکتا ہوں میں آپ نے فرمایا لا افضل من ذالک اس سے افضل روزہ کوئی بھی رہی ہو سکتا بس جو بات کہہ دیئے اس پر عمل کرو ایک دن روزہ ایک دن ساری زندگی وہ صاحبی یہی کرتے ہیں ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک یہ مشکل ہے علماء نے رکھے کہ روزانہ روزہ رکھنے سے ایک دن روزہ کر کے ایک دن ناغہ یہ مشکل ہے کیونکہ روزہ روزہ رکھنے سے عادت پڑھ جاتی ہے ایک دن رکھو پھر ایک دن نہیں رکھو تو روٹین روز سینڈ ہوتی ہے انسانی اس میں بڑی تفقیق ہوتی ان صحابی نے رکھے تو صحابہ کرام نبی کے پاس یہ نہیں آتے تھے آج جمعیرات کی نیاز اس کون سے پیر کے نام پہ فقیر کے نام پہ نکالوں یا آپ کے نام پہ نکالوں جو میت کے حصال سواب بھی کھلائی کھلائی کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ نہیں کسی غریب کو چھپے سے صدقہ خیرات کر دیا جائے تو بھائی خدا کے لیے اپنے دین کو نہ بگاڑو دیکھو ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے عوض کوسر کا پانی پینے کے لیے فرشتوں ان کو بھگا دیں گے وہاں سے آپ علیہ السلام فرمائیں گے تو ان کو کیوں بھگا رہے ہیں ان کی صورتیں یہ تو میری امتی ہیں تو اللہ کے وہ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کے امتی ہیں مگر انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں ایسی تبدیلیاں کر دی تھی جس کا آپ نے ہوگو نہیں دیا تھا بدتی لوگ ہے یہ تو آپ صلی اللہ فرمائیں گے صفحان صفحان دو ہو جاؤں اس سے دو ہو جاؤں بدتی کے ماتے پہ کتنے مہرات کیوں نہ ہو کتنی خوبصورت پگڑی ہیں کیوں نہ باندی رہی ہو کتنا سجدے میں رو رو کے اللہ کو مناتا کیوں نہ ہو لیکن اس نے شریعت میں اگر زیادتی کر لی اپنی طرف سے چیزیں اجاد کر لی اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل مربود ہے دیکھو نماز میں ہم ایک رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں نا تین کر لیں تو نماز بھرواز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی اب کوئی تین سجدے کر رہا ہے آپ اسے آ کے کہیں تین بغلق ہے کہہ جو مجھے سجدہ کرنے سے رکھ رہے ہیں لوگ مجھے سبحان ربی علالہ پڑھنے سے رکھ رہے ہیں میں کوئی چھوڑی تھوڑی کر رہا ہوں اللہ کے سامنے ناک رکھ رہا ہوں تو ہم کہیں کہ بھائی نبی نے جس طریقے سے بتایا دو سجدے کی ایک رکعت میں آپ اتھ رکھ اب ان کو کہا رہا ہے نا یہ پونڈے اور یہ حلے میں اور یہ چیزیں نہ کرو لوگ امام حسین کی یاد منانے سے منع کیا جا رہا ہے نبی کا دن کے خوشی ہونے سے منع کیا جا رہا ہے میں نے وہ انٹرنیٹ پر ایک کلپ میرا گیا ہوا ہے اس میں کی میں نے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی جو اللہ کے رسول سے مدد مانتے ہیں ان سے کچھ سوالات کیے میں نے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سارے اختیارات دیئے تھے یا کچھ اختیارات دیئے تھے سارے اختیارات دیئے تھے تو پھر اللہ سے کب مانگیں نبی سے کب مانگیں جب ساری اللہ نے نبی کو دے دیئے تو اگر کوئی ساری دیئے اللہ کی نبی سے ہی مانگتا رہے تو کیا طرح بھی ہے دوسرا سوال یہ کہتا ہے اگر بعض اختیارات نبی کو دیئے ہیں سارے نہیں دیئے تو وہ بعض کون کون سے ہیں اس کی لسٹ ذرا پلیز بتا دیجئے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر دیئے تو بتائے تو ہمیں نا امت کو یہ والے برنہ فائدہ کیا اختیارات دینے کے جب امت کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اولاد کس سے مانگنی اور رسل برکت کس سے مانگنی ہے تو پتہ تو ہونا شاید نہیں یہ یہ اختیارات دیئے کتنا معمول سوال ہے انٹرنیٹ میں جب یہ سوال گیا کہ بھئی یہ یا رسول اللہ مدد کینے والے اسے چند سوالات وہ اتنی موٹی موٹی گالیوں کے سوا کچھ ملیا میں نے جب وہ کمنٹس ہوتے ہیں پردہ آج میں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں نے ایک دن کھول کے دیکھا میں نے کہا کتنے لوگوں نے سنا ہوگا کمنٹ جو ہے وہاں بڑے وہاں دیوبندی ایک نے بیجا تیرے اس طرح سے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے نبی کی شان کم نہیں ہو جائے گی نبی کی شان کم تھوڑی ہو جائے گی نبی کل بھی مختار کل ہے آج بھی مختار کل ہے کل بھی مختار کل رہے یہ جواب دیا جا رہا ہے تو ایسے کمنٹس آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ وہاں بھی ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ ایسے گستاخی آخر میں ایک نے تھوڑا عقل مند تھا ان میں اس نے کہا اس وہاں بھی کو کسی دلیل سے جواب کو پھر یہ خاموش ہوگا ٹھیک ہے ہاں وہ بھی اسی چینل کا لیکن سوال کے لکھے بھی جا اس وہاں بھی کو کسی کوئی دلیل دو دلیل اس سے یہ خاموش ہوگا برنہ یہ چپنی ہوگا دلیل ہے ہی نہیں کہاں سے بیچارے پر جواب المسلمین والوں کا نام سنا ہوگا میں نے ان میں بھی ایک اشکال جواب المسلمین کے نام سے چھوٹا سے کلپ شائع کیا ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جواب المسلمین ایک نیا فرقہ بنائے یہ کسی کو نہیں مانتے ہیں یہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا جب امت میں اختلاف کسی بات کرتے ہیں اپنی بات فتم کرتا امت میں جب اختلاف ہوگا تو جواب المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا یہ حدیث پیش کرتے ہیں حالانکہ یہاں امام سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ ہے خلیفہ یہ نہیں کہ کماری میں یا جہور آباد میں بیٹھ کی کسی کو ریجسٹیشن کروالی آپ نے وہ مسلمانوں کا امام من گیا تو اس حدیث میں یہ پیش کرتے ہیں کہ جب فرطواریت ہو تو جواب المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑتا ان تمام فرقوں سے دستبردار ہو جانا تو وہ کہتے ہیں ہم تمام نہ ہنفسی ہے نہ شافی ہے نہ مالکی ہے نہ ہنبلی ہے نہ طبیعی ہے نہ دیوگندی ہے نہ بریلی ہے سارے فرقیں غلط ہیں ہم تمام سے دستبردار ہو کر آؤ جماعت المسلمین میں اور اس کے امام کو لازم پکڑو اب کوئی پوچھتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کونے کہیں یہ ہمارے یہ صاحب ہمارے امام ہیں اور ہم جماعت المسلمین ہیں دلیل کیا جماعت المسلمین دلیل یہ کہ تاریخ اور جماعت کا نام کیا ہے خپا جماعت المسلمین یہ دلیل ہے میں نے کہا کل کوئی ہندو نیجسٹیشن کروا کے لیا ہے میں نے پھر اس سے میں نے انٹرنیٹ لیکن کلپ شاہر کیا ہے میں نے کہا دیکھو دھوکہ نہ دو مسلمانوں کو نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جماعت المسلم نبی جی کا مثلا مسلمانوں کی جماعت اور اس کا امام ہنفی شافی مالکیں یہ سب مسلمانوں کی جماعت ہیں سارے مسلمان ہیں یہ رائن کے نام ملک لکھی ہوئے اس کی وجہ پھر میں کسی اور وقت بیان کروں گا ورنہ بیان لکھا ہو جائے گا جیسے قراتوں میں اختلاف میں قرات عاصم ہے امام قسائی کی قرات ہے اس لیے کہ وہ امام قسائی سے نقل ہو گیا آئی ہے تو فقہ ہنفی امام ابو حنیفہ سے نقل ہو کر آیا ہے ورنہ یہ فقہ نبی کے دور میں بھی موجود تھا امام شافی کا فقہ نبی کے دور میں تھا امام مالک امام مالک سارے فجتے لیکن جن واسطوں سے آئے ہیں تو ان کی نظمت واسطوں کی طرف کی جاتی ہے یہ نہیں کہ یہ دین سے الگ کوئی سلسلیں ہیں تو میں نے ان سے سوال یہ کی ہے جماعت المسلمین والوں سے کہ بھائی نبی نے تو فرمایا تھا پھر خواریت کے دور میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کو رازم پکڑنا اور پوری حدیث یہ ہے کہ اگر جماعت المسلمین اور اس کا امام نہ ملے تو پھر درختوں میں جنگلوں میں جا کے درختوں کی پتے چبا کے جڑے چبا کے گزارا کرنا تمام فرقوں سے علیدہ ہو جانا میں نے کہا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا خیال اگر یہ تھا یہ سارے فرقیں نئے پیدا ہو گئے ہیں تو آپ جماعت المسلمین کو تلاش کرتے نہیں ملتی تو کہاں چلے جاتے جنگل میں آپ نے تلاش کی نہیں ملی تو کیماری میں آپ نے خود بنا لی آپ سے پچیس تیس سال پہلے بنانے کا ذکر کس حدیث میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اگر نہ ملے تو پھر خود سے بنا لینا تو حدیث کی مخالفت کر رہا تو ایک صاحب نے اب جب یہ انٹرنیٹ پہ کلیپ گیا ہے تو کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ مولوی صاحب تم وہی کام کرو جو یہودیوں کے علماء کرتے تھے جواب دیکھو ایک آدمی کو پھر میں نے خود فون کیا مجھے بہت نگ کر رہا تھا میں نے کہاں پھر اس کا جواب کیا ہے نبی نے بنانے کا تو ہم نے بنائی تھوڑی ہم نے تو زندہ کی ہے یہ تو نبی کے دور میں بھی جماعت المسلمین تھی اور دلیل اور دلیل صحیح ہے صحیح بخاری کی دلیل صحیح بخاری کی دلیل وہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عید کے دن جماعت المسلمین کے ساتھ عورتیں بھی نماز میں شرکت کریں یہ حدیث ہے جماعت المسلمین کے ساتھ عورتیں بھی نماز میں شرکت کریں تو انہیں نے کہا دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت المسلمین نبی کے دور میں بھی موجود تھی نہیں آری بات سمجھیں یہ دھوکہ ہے الفاظ کا حدیث کا ترجمہ یہ نہیں ہے جماعت الحدیث مسلمانوں کی جواعت میں شرکت کرے یہ ترجمہ ہے دیکھو جماعت المسلمین اور مسلمانوں کی جماعت میں ایسے ہی فرق ہے جیسے ابو حنیفہ میں اور حنیفہ کے ابو میں فرق ہے ہر حنیفہ کا ابو ابو حنیفہ تھوڑی ہوتا ہے ہر غلام احمد احمد کا غلام تھوڑی ہوتا ہے غلام احمد ایک نام ہے اور احمد کا غلام کوئی صاحب ہوں گے ان کا نام بشور ہوں گا نہیں یہ بات عبداللہ ہر آدمی جو اللہ کا بندہ بن کے رہے اس کو عبداللہ نہیں کہتے عبداللہ اسی کو کہتے جس کے باپ میں اس کا نام عبداللہ رکھا ہوا تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جماعت المسلمین سمرات مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کریں یہ مطلب ہے کہ جماعت المسلمین نام کا جو فرقہ بنالے گا اس میں اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے حدیث میں یہ بھی آتا دعوت المسلمین مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں اب وہاں دعا میں یہ نہیں کرتے دعوت المسلمان کہتے ہیں مسلمانوں کی دعا میں اور جہاں نماز کا ذکر آیا تو مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کریں خدا کے بندوں تم پورا ترجمہ یا تو دولے میں یوں کرو کہ جماعت المسلمین اور دعوت المسلمین میں شرکت کریں یا پھر دولے طرف یہ ترجمہ کرو مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی دعا میں ایک طرف ترجمہ کر رہے ہیں جماعت المسلمین کی نماز میں شرکت کرو اور آگے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی دعا میں یہاں مسلمانوں کی کاکی کے لفظ یہاں کیوں آ رہے ہیں یہاں دعوت المسلمین کہو نہ دوسری بات ہے کہ اگر اس وقت جماعت المسلمین تھی بالفرض آپ کہہ رہے ہیں آج ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہے تو زندہ وہ چیز کی جاتی جو پہلے سے موجود ہو جو غائب ہو جائے اس کو زندہ نہیں کیا جاتا جماعت المسلمین اس دور میں اگر وہ تھی تو اس دور کے بعد آپ ایک ہزار سال کی تاریخ اکھا کے دیکھیں گے آپ کو مسلمان چار مسلک میں نظر آئیں گے ہنفی مالکی شافعی اور ہمبلی اور بہت تھوڑے سے اہل ظاہر جن کو جو آج اہل حدیث مسلک جس میں چل رہا ہے بہت تھوڑے سے وہ ملیں گے برنا امت ہنفی شافعی مالکی ہمبلی اور تھوڑے سے اہل حدیث تو ان سے پوچھو اس وقت جماعت المسلمین کہاں گئی میں نے ایک سب پوچھا امام بخاری کے دور میں جماعت المسلمین کون سی تھی اس کہاں تھی وہ امام مسلم جو اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں وہ کون سی جماعت المسلمین کے ہاتھ پڑیتے ہیں تو زندہ کوئی چیز کی جاتی ہے جو ہو آپ جان ڈال کے زندہ کرتے ہیں ہے ہی نہیں تو زندہ کہاں سے وہ مارگیٹ میں لائی جا رہی ہے وہ نہیں یہ جو کماری میں تیرہ سو پچانمے ہدری میں جماعت المسلمین بنی ہے یہ نبی کی جماعت المسلمین کو زندہ نہیں کیا گیا یہ اپنی طرف سے ایک فرقہ پیدا کر کے جماعت المسلمین گڑی گئی ہے اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں اور نبی نے جس فرقہ باری اس سے منع کیا تھا کہ نیا فرقہ نہ بنا لینا بلکہ عام مطلب مسلمین سے منسلک رہنا اور بتایا جو نیا فرقہ بنائے گا ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا انہوں نے یہ دبل جرم کیا ایک نیا فرقہ بنایا اور حدیث تو کہہ رہی ہے کہ جو نیا فرقہ بنائے گا جہنمی ہوگا وہ تو نیا فرقہ بنایا اور اہل جہنم نام رکھنے کے بجائے جماعت المسلمین نام رکھ لیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی چھوڑ ہو اور نام پولیس خان رکھ لے ہو اس سے وہ پولیس کو نہیں بن جائے گا نہیں آریوا سکتا آپ کوئی آدمی چھوڑی کرتا ہے اب اس کو جب پکڑا گیا تو وہ کہتا ہے میں چھوڑ نہیں ہوں کیوں چھوڑ نہیں میرا نام تو پولیس خان ہے اور پولیس کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ سارے مجھے ملنے چاہیے لوگ کہیں گے بھائی حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ پولیس ہے یا نہیں نام سے نہیں پتا چلتا یاد رکھو جماعت المسلمین کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ وہ الگ شرقہ نہیں بنائے گی عام مسلمانوں سے جڑ کے رہے گی جیسے ہنفی شافی مالک امبلی ایک دوسرے جڑ کے رہتے ہیں سعودیہ میں ہم جاتے ہیں ہم بلی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں شافی ہماری مسجد میں موجود ہے ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آج تک کبھی اختلاف نہیں ہوا کیونکہ ہمیں پاپتہ ہے کہ یہ فروئی اختلاف صحابہ کنام میں بھی موجود تھے مگر لرتے نہیں تھے ایسا نہیں ہوئے صحابہ میں اختلاف ہوا فروئی مسلمے لیکن کسی صحابہ نے جماعت المسلمین نام کی کوئی تنظیم نہیں بتائی بلکہ کہا ان کے یہ رائے ہیں میری یہ رائے ہیں دیکھو نبی نے فرمایا بنو خوریزہ پہنچنے سے پہلے کوئی اثر کی نماز نہ پڑھے صحابہ گئے راستے میں اختلاف ہو گیا کہ نماز خضا ہونے لگی بعض نے کہا پڑھیں گے بعض نے کہا نبی نے کہا نہیں پڑھو صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور کسی نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی دو دھڑے بن گئے نا صحابہ کے فروئی مسلمے میں اختلاف ہوا جب یہ دھڑے واپس آئے ہیں نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی نئی صحابہ کو اس وقت یہ خیال ہے دو دھڑے بن گئے اور فرقہ واریت تو اسلام میں حرام ہیں اب وہ بارے چکے ایک نماز پڑھنے والے ایک نہ پڑھنے والے لہذا جو پڑھنے والے وہ جماعت المسلمین اور جو نہیں پڑھنے والے وہ جماعت الجہنمیین ایسا نہیں ہوا نبی کے انتقال کے بعد صحابہ میں فروئی مسائل میں بہت اختلاف ہوا ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے جو ایمان کے پیچھے ترات کرتا ہے تلاوت کرتے ہیں دل چاہتے ہیں اس کے موں میں پھنگارے پھوزگو میں یہ اختلاف اور بعض صحابہ ایسے تھے جو ایمان کے پیچھے ترات کرتے تھے لیکن جب دونوں کے انکوثرے کی خبریں پہنچتی تھی تو یہ کسی نے نہیں کہا اختلاف فرقاواریت کا دور پھیل گیا ہے یہ سارے جہنم میں عبداللہ بن مسعود نے کہا میں موفہ میں بیٹھ کے ایک نئی جماعت المسلمین بناوں گا اور آج سے میں اس کا امام اور خلیفہ سے اس کی منظوری بھی لے دوں گا ایسا نہیں ہوا ان کو پتا تھا فروئی مسائل میں اختلاف یہ وہ فرقاواریت نہیں ہے جس کے بارے میں نبی نے بتایا ہے تو کہتے ہیں نا کہ عقل کے بغیر اگر انسان کے پاس علم آتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ ہنزیر کے گلے میں ہار ڈال لیں اچھا لگے گا وہ علم تو بیچاروں کے پاس آگیا ہے مگر صلاحیت نہیں ہے تو یہی حال بیچاروں پھر یہ ایک لفظ کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں تقلید جو ہے نا یہ کلادہ ہے پٹا ہے پٹا کلادے سے نکلے کلادہ جو کتے کے گلے میں مٹا ڈال جاتے ہیں کہتے ہیں جب انسان کے گلے میں ہو تو پٹا نہیں وہ ہار کہلاتا ہے ہار اور کتے کے گلے میں ہو تو پٹا کہلاتا ہے انسان اگر تقلید کا کلادہ ڈالتا ہے تو انسان کا زیور ہار کہلاتا ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں کہ حضرت عائشہ کے گلے میں کلادہ تھا وہ گر گیا اس کو تلاش کرنے میں دیر لگی تو تیمون کی آیات نازل ہوئی وہاں کلادے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے گلے میں ماظر اللہ پٹا گلا ہوا تھا کوئی کہہ سکتا ہے وہاں سب یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں ہار گلا ہوا تھا تو یہ تقلید کا کلادہ تقلید کہتے ہیں انسان خود سے مشتہد بننے کے بجائے اپنے سے بڑے کسی مشتہد کی رہنمائی میں قرآن اور حدیث میں چلے یہ کلادہ ہمارے گلے کا زیور ہے اور یہ جو ہے نا مادر پدر آزاد بنائیں گے جس کا ریجوشیشن نمبر یہ ہوگا اور حدیث میں جتنے خضائل جماعت المسلم اس کے امام کو لازم پگڑنے سے متعلق وارد ہوئے سارے اس امام کے اوپر فٹ ہوں گے جس امام کو بیچارے کوئی حدیث کا ترجمہ نہیں آیا جس کو چاہیے تھا جنگل ملکل کے جڑے چباتا کوئی یہ کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان فرقوں سے فتنوں سے ہماری افادت فرمائے اور یاد رکھو اہل حق علماء کو اللہ تعالیٰ زندگی دے علماء کا جو اہل حق علماء کا وجود یہ پانی اور اکسیجن سے زیادہ ضروری ہے ورنہ انسان کا ایسے فرقے پیدا ہو رہے ہیں انسان کا ایمان سلک کر لیں وہ ختم کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے محرم کے باہرے میں بیعتدالیوں سے بچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور کامل اتباہ کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ وآمین حمدی کے نشد واللہ اللہ علیہ وآمین استغفیر وآمین